السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہم آپ کو میز بان محمد ارسلان اپدیکشنر ارسلان سپیک چینل دوستو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایف آئی ایو میں آنے والی جوبز کے والے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس سے پہلے جو میرے چینل پر فرس ٹائم ہے وہ میرے چینل لائک اور سبکرائب کر دیں تو دوستو شروع کرتے ہیں دوستو گورنمنٹ اور پاکستان ایف آئی ایو میں وکنسیز آنانس کی گئے ہیں جس میں سکیل ایک سے پندرہ تک وکنسیز موجود ہیں تو پہلے نمبر پر جو وکنسی ہے وہ اسیسٹن کی ہے جس کا سکیل پندرہ ہے اس کی پوسٹے سترہ ہیں مختلف جو شہر اس میں وکنسیز آنانس کی گئے ہیں پنجاب میں ساتھ ہیں اوپن میٹ پر ایک وومن کی ہے دو سندھ آر میں جو ہے وہ اوپن میٹ دو وکنسیز ہیں سندھ یو میں اوپن میٹ ایک وکنسی ہے کے پی کے میں دو ہیں بلوچستان میں ایک ہے اوپن میٹ تو فاتا میں بھی ایک وکنسی ہے تو اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھانہ تا اٹھائیس سال ہے اس میں سیکنڈ ویجن ہونی چاہیے سائی ریٹیلی در لکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے دوسرے نمبر پر موجود ہے ساب انسپیکٹر تو انویسٹیگیشن اس کا سکیل چودہ ہے اس کی جو وکنسیز ہیں وہ 65 ہے اس کی جو میٹ پر وکنسیز 5 ہے پنجاب میں جو اس کی وکنسیز ہے اوپن میٹ میں وہ اٹھائیس ہیں وومن کی تین ہے اور منورٹی جو اقلیت کی وہ دو ہیں اور سندھ آر کی جو ہے اوپن میٹ وہ چھے ہیں وومن کی ایک ہے سندھ یو کی جو ہے وہ چار وکنسید ہیں اپرمیٹر میں ایک وومن کی ہے کے پی کے میں سات وکنسید ہیں اپرمیٹر کی تو ایک وومن کی ہے بلوچستان میں چار وکنسید ہیں اپرمیٹر کی اور اس کی ایک منورٹی کی ہے تو ایکس فاتا کی ایک وکنسی اپرمیٹر کی اے جے کے اپرمیٹر کی وکنسی ہے تو دوستو اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھانتہ پچیس سال ہے اس کی بھی سیکنڈ ویجن مانگی ہوئی ہے انہوں نے اور ہائٹ جو ہے پانچ فٹ چھے انچ ہو اور وومن کی جو ہائٹ ہے پانچ فٹ چار انچ مانگی ہو اور چسٹ جو ہے منز کی وہ تیتیس سے چونتیس سارے چونتیس ہے تو ہونا لازمی ہے تو تیسے نمبر موجود ہے سٹائنو تائپ اسٹن اس کی جو سکیل ہے وہ چودہ ہیں اس کی اچھا سامیہ 45 ہیں اور سارے ریٹیل لکھی ہوئی ہے جتنی وہ کنسیز ہیں یہ سارے سامنے آپ کے لئے دیکھی ہوئی ہے تو اس کی جو ایج نمیٹ ہے وہ اٹھانہ تا پچیس سال ہے انٹر میڈٹ ہونے لازمی ہے تو اس کی جو منیم سپیڈ ہے شوٹ ہینڈ کی وہ اسی ہونے چاہیے و پی ایم اینڈ ٹائپنگ سپیڈ ہے جو ہے نا چالیس ہونے چاہیے پر منٹ تو چوتھے نمبر پر جو وہ کنسی ہے وہ جو ڈی سی کی ہے اس کا جو سکیل ہے وہ گیارہ ہیں اور اس کی جو پوستیں ہیں وہ چوبیس ہیں اس کی سائی ریٹیل لکھی ہوئی ہے اپر مئٹ پر کتنی وومن کی ہیں تو اس کی جو ایج نمیٹ ہے اس کی انٹر میڈٹ ہونے لازمی ہے دوستے اس میں جو پانس پہنگ نمبر پر وکنسی ہے وہ لٹی سی کی اس کا سکیل نو ہے اس کی مئر پر تین ہے پنجاب میں چار ہیں پنجاب میں وومن کی وکنسید ہیں وہ دو ہیں پنجاب میں جو اپر میڈر کی وکنسی ہے وہ چودہ ہیں وومن کی دو ہیں منورٹی کی ایک ہے سندھ آر میں اوپرمیٹ کی تین وکنسید ہے سندھ یو میں اوپرمیٹ کی دو وکنسید ہے ایک وومن کی ہے کے پی کے میں تین ہے اور ایک وومن کی ہے تو بلوچستان میں دو ہیں اوپرمیٹ فاٹا میں بھی ایک ہے اور اے جے کے میں بھی ایک ہے تو دوسرے اس کی جو ایج لیمٹ ہے لڈی سی کی یہ اٹھانہ تا پچیس سال ہے تو اس کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے انہوں تیس مانگی ہوئی ہے تو چھٹے نمبر پر موجود ہے اسیسٹرن سب انسپیکٹر اس کا نوہ سکیل ہے دو سو گیارہ وکنسید ہے بہت بڑا چانت ہے دو سو دو سو جو میٹ میں انہوں نے مانگا ہوا پندرہ ہے جو تو پنجاب میں جو اس کا اوپرمیٹ ہے وہ نوے وکنسید ہیں تو وومن کی گیارہ ہیں اور پانچ منورٹی کی ہیں سندھ آر میں جو وکنسید ہے وہ بیس ہیں اوپرمیٹ کی دو دو وومن کی ہیں دو منورٹی کی ہیں سندھ یو میں جو کنسیدہ اوپن میٹر کی وہ چودہ ہیں ایک وومن کی اور ایک منورٹی کی ہے یہ ایسے ہی ساری ٹیلی لکھوئی ہے نیچے آپ پر سکتے ہیں آسانی سے تو اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھانہ تا پچیس سال ہے اس کی جو سیکنڈ ڈیویجن مانگی ہوئی ہے سی گریڈ میں بیچرل یونیورسٹری ہونی چاہیے ایچی سی سے ریکننائز ہونی چاہیے تو اس کی جو ہائٹ ہے پانچ فوٹ چھے انچ ہے وہ من کی تو وومن کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فوٹ چار انچ ہونی چاہیے اور جو من کی جسٹ ہے وہ تیتی سے سارے چونتیس ہونی چاہیے تو سادہ نوبر جو وکنسی ہے وہ کونسٹیبل کی ہے کونسٹیبل کی وکنسید پانچ سو چھانوے وکنسید ہیں تو اس یہ ساری ڈیلی لکھوئی ہے کہ کہاں پہ کتنی وکنسید ہیں آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ تو اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھانا تا پچیس سال ہے دوستو بہت بڑا چانس ہے آپ کے لیے یہ مانگی ہوئی ہے میٹرک مانگی ہوئی ہے سیکنڈ ڈیویجن میں تو اس کے تقریباً پانچ سو پچاس نمبر مانگے ہوں گے انہوں نے تو اس کی جو ہائٹ ہے پانچ فوٹ چھے انچ ہے اس کی جو وومن کی ہائٹ ہے وہ پانچ فوٹ چار انچ ہے چرسٹ منز کی جو تیتیس سے سارے چونتیس ہے تو دوستو آٹھ منز پر مجود ہے کونسٹربل ڈرائیور کی وکنسی تو اس کی جو سکیل ہے وہ پانچ ہے اکتاریس اس کی جو پوسٹیں ہیں اور مختلف شہروں میں یہ وکنسیز انانونس کی گئی ہیں آپ کے سامنے لیٹیل ہے ساری تو دوستو ایج کی جو لیمٹ ہے وہ اٹھانا تا پچیس سال ہے میٹرک ہونے چاہیے سیکنڈ ڈیویجن ہونے چاہیے تو موٹر سائیکل ال ٹی وی لسنس ہو اس کے پاس تو اس کی جو ہائٹ ہونے چاہیے پانچ فورٹ چینج ہونے چاہیے 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 تیتیس سے سارے چونتیس ہونے چاہیے تو نوے نمبر پر جو وکنسی ہے وہ ہے سٹاف کار ڈرائیور کی اس کا چوتھا سکیل ہے یارہ وکنسید ہے اس کی میٹر پر ایک وکنسی ہے اوپر میٹر جو اس کی وکنسید ہیں تو یہ تین ہیں اور منورٹی کی ایک وکنسی ہے سند آر میں جو وکنسید ہے دو میل کی وکنسی ہے کیپکی میں مونویٹی کی ایک وکنسی ہے بلوچستان میں ایک وکنسی ہے تو اس کے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھانہ تہ تیس ہے پریمری ہونا لازمی ہے اس کی جو الٹی وی جو لیسنس ہے موٹسائیکل کا وہ ہونا لازمی ہے تو دوسو دسویں نمبر پر موجود ہے ڈسپیچ رائیڈر کی اس کا چوتھا سکیل ہے اور چار ہی sensation ہے اس کی تو اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھانہ تہ تیس سال ہے اس کی بھی پریمری ہونا لازمی ہے تو دوستو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو گیاروے نمبر پر موجود ہے نئے وقاصل کی وکنسی تو دوستو اس کی جو پوسٹیں ہیں وہ پچاس ہیں اس کا سکیل ایک ہے تو اسلام آباد میں اس کی چار وکنسی ہے پنجاب میں اس کی تین وکنسی ہے سندھ میں دو ہیں کے پی کے میں آٹھ ہیں ورلوچستان میں تین ہیں تو یہ ساری اوپن میٹ پہ ہیں اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھانہ تا پچیس سال ہے اور یہ پرائیمی بیس پہ ہے تو باروے نمبر پر موجود ہے تو دوستو یہ سکیل ایک ہے اس کی جو پوسٹیں وہ تین ہیں ایچ کیو میں اس کی جو اوپن میٹ ایک ہی بڑھتی ہے پنجاب میں دو ہیں اوپن میٹ سیٹیں تو اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھانہ تا پچیس سال ہے اور یہ پرائیمری ہونا لازمی ہے تو تیرے نمبر پر موجود ہے چوکی دار کی وکنسی سکیل ایک پر تو اس کی جو پوسٹیں وہ چودہ ہیں اسلام آباد میں پانچ وکنسی ہیں پنجاب میں چار ہیں سیندھ میں دو ہیں کے پی کے میں بھی تین ہیں تو دوستو اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھانہ تا پچیس سال ہے پرائیمری ہونی چاہیے لازمی تو چودہ نمبر پر موجود ہے سویپر کی تو دوستو پچیس پوسٹیں اس کی سکیل ایک ہے اسلام آباد میں دو وکنسید ہیں پنجاب میں بارہ ہیں سیندھ میں تین ہے کے پی کے میں پانچ ہیں بلوچستان میں ایک ہے جی بی میں بھی ایک وکنسی ہے تو اٹھانہ تا پچیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے اور پرائیمری ہونا لازمی ہے تو دوستو ابھی تک فارم جاری نہیں ہوئے جیسے ہی فارم جاری ہوں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا یہ ساری ریٹیل ہے انشاءاللہ جلد ہی آپ تک ساری ریٹیل جو ہے نا باقی فارم فیل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا جیسے ہی ایشو ہو جاتا ہے تو دوستو آپ تیاری کریں محنت کریں اللہ پاک آپ کا حامل ناصر ہو